اسلام علیکم دوستو امیدے ہمارے موالک اپنے قوانین ہیں انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے بنگلہ دیش میں اور بہت سارے موالک میں بھی ایسا ہی قانون ہے کہ ان کے ملک کا شہری کبھی بھی کسی دوسرے ملک میں ورک ویزا پہ جائے گا تو ہر ملک میں ادارے ہیں وہ ویزا پورٹٹ کریں گے اور ویزا پورٹٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے لیے سٹیمپل کا ہی خلاص آپ جا سکتے ہیں اس میں ہماری بہتری کے لیے ہماری بھلائی کے لیے ساری چیزیں ہیں ہمارے ایبن کے انشورنس بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری آسانیہ ہوتی ہیں ہمارے لیے بہت ساری کہہ ساتھیں سہولتیں ہیں اوپی ایف چیز رہا پاکستان میں ہے اور اسی پاکستان فانڈیشن اس کے علاوہ ریمیٹنس کارڈ بنتا ہے اگر ہمارے پاس ریمیٹنس کارڈ ہوگا تو ایک لاکھ جو ہے ایک سال میں ایک لاکھ تک جو ہے ٹیکس جو ہے وہ بھی ماف ہوگا کوئی بھی ایسی چیز کیاری کرتے ہیں جس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے تو وہ ایک لاکھ روی تک جو ہے ہمیں ماف ہو سکتا ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر نہیں ہے لیمٹڈ چیزیں ہیں جو سلیکٹڈ آئٹمز ہیں صرف انہی کے اوپر ٹیکس ماف ہوگا اور یہ گورنمنٹ کا ادھارہ ہے گورنمنٹ کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہمارے ملکہ یہ شہری جو ہے فلان کمپنی میں جو بھی جس کمپنی میں آپ آئیں گے وہ ویزا کے کوپی ان کے پاس ڈاکومنٹس جمع رہیں گے ادھارہ جو ہے ان کے پاس بیور آف مگریشن آورسیز ایمپلائیمنٹ جو ہے یہ پاکستان کا ادھارہ اسی طرح انڈیا میں بنگلہ دیش میں دیگر مالک میں ایسا ہی ادھارے ہوں گے تو وہاں پر پورا ریکارڈ ہوتا ہے اور ایون کہ ہماری انشورنس ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہماری فیملی کو پیچھے جو ہے کمپنسیشن ملتی ہے اور فیسز ہوتی ہیں قریبا نورمل فیس جو ہے جو خود ایٹریکٹ ایمپلائیمنٹ پہ جاتے ہیں ان کی فیس بہتر سو روپے آج کل جو اوورسیز ایمپلائیمنٹ کے ذریعے جاتے ہیں ان کی فیس بارہ ہزار کے قریب ہے تو اسہارا فیس دینے کے بعد جو ہے ساری سرفسیز ملتی ہیں اور سہولتیں ملتی ہیں اور صرف ورک ویزہ جو ہے وہ پیٹریکٹ کروانا لازمی ہے باقی کوئی ویزہ پیٹریکٹ کروانا لازمی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اگر آپ کے نالوج میں بھی آبھی شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے کچھ موالک میں ایسا رول بھی ہو لیٹس پوز پاکستان نہیں ہے ہمیں کسی دوسرے ملک میں جانا ہے تو وہاں کے ملک میں جانا سے پہلے ہمیں اپنی ملک سے اجازت لینی پڑے کہ ہمیں فلاں ملک میں جانا ہے تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم وہاں چلے جائیں یا اگر آپ کو ویزہ مل گیا ہے اس کے بعد ٹریول کرنے سے پہلے آپ کو اجازت لینا پڑے ادارے سے کہ ہمیں فلاں ملک کا ویزہ مل گیا ہم وہاں ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں منیٹر کر رہی ہے ہمیں دیکھ رہی ہے ہمارا ریکارڈ ہے جس طرح ہم ریکارڈ رکھتے ہیں چیزوں کا گورنمنٹ بھی اپنے ملک کا ہر چیز کا ریکارڈ رکھتی ہے وہ ہمارے بہتری کے لیے ہے اس لیے یہ کمانین بنائی جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان کو فالو کریں ہر چیز ریکارڈ رہے اور کیسے ارگنائز رہے اس کے علاوہ کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کا آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ خیر کوشش کریں گے کہ جتنی بھی پوزیٹیو اور بہتر انفرمیشن ہو وہی شیئر کی جائے باقی ہم بھی سیکھ رہے ہیں ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت پرفیکٹ ہیں کہیں گے جی بس جو ہم کہتے ہیں وہی ایسا ہے آپ ضرور ہمارے لیے بھی جو ہے آپ گاہی پیدا کریں جو چیز آپ بہتر جانتے ہیں وہ ضرور مینشن کریں ہم بھی اس کو مروف کریں گے اور انشاءاللہ خیر باقی دو سب آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذرمے ایسے آئیڈرز ہونے چاہیے آپ انہوں نے چیزنوں نے بھی کمنٹ کیا ایڈرونڈ نہیں کہ انہوں نے کمنٹ کیوں کیا کہ جی واقعی انہوں نے ان کو نہیں پتا تھا انہوں نے کمنٹ کیا یا صرف انہوں نے ہمیں دیکھنے کے لئے کمنٹ کیا کہ ہمیں بیسک چیز کا پتا ہے یا نہیں پتا ہے تو اس طرح کی چیزیں شیئر ضرور بے شک انہوں نے شرارتن کیا یا ویلیڈ ان کا تھا کمنٹ تو کیا کہ آپ کو کرنا چاہیے آپ کو ضرور کوئیشن کرنا چاہیے ہر چیز کے مطلق پروز کونز جو ہیں یعنی پوزٹیو اور نیگٹیو پہل ہو جائے ہوئے ہیں ضرور جانے چاہیے چیزوں کے سو اپنا خیال رکھئے ہمارا خیال رکھنے کے لئے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ اللہ حافظ